بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین اکرام السلام علیکم اس وقت میں گلگت بلتستان کا ایک خوبصورت گاؤں نومل میں موجود ہوں اور نومل میں دس بسی نام کا ایک ریسٹورنٹ ہے یہاں رہائش بھی ہے اور امدہ کھانو کا یہاں پر احتمام بھی ہے اور اس سے بڑھ کر دس بسی کو اس خوبصورت پلیس کو میں بغیر چھت کا اسکول کہتا ہوں کیونکہ لرننگ جو ہے وہ بند کمروں میں پینتالیس منٹ کے محدود لمحوں میں قید نہیں ہے اللہ تعالی نے ہمیں پینتالیس منٹ کے پیریڈ کے اندر شارٹ ٹائم کے اندر یا چھوٹے چھوٹے کمروں میں بند کر کے ہمیں سکھانے کا احتمام نہیں کیا ہے بلکہ ہمیں ایک وسیع کائنات دے کر اور قرآن میں یہ آواز بھی دی سیرو فیل ارض زمین میں گومو فیرو اور اپنی لرننگ کو اپنی سپانہ تھنکنگ کو اپنی سوچ کو اسعد دو اپنی تنگ نظری اپنی جہالت اور محرومیوں کو دور کرو اس سے دنیا میں گومنے سے ایکسپوزر سے نیچر کے ساتھ انٹریکشن سے انسان کی لرننگ بھی وسیع ہوتی ہے اور ان کا ویجن بھی وسیع ہوتا ہے تو آئیے آج میں اپنا بہت ہی قابل بیٹا مصطفی علی کے ساتھ دس اپسی میں ہوں علی یہاں بہت ایکسائیٹڈ ہے بہت خوش ہے علی سے پوچھتے ہیں کہ وہ کلاسروم کو پسند کرتا ہے یا اس کھلی فضا میں موجود اس انوائرمنٹ کو پسند کرتا ہے اگر علی بتائیں گے کہ آپ کو یہاں آپ انجوائی کر رہا ہوں نہیں کر رہا ہوں میں ادھر بہت انگلتا ہوں تو کیا پسند ہے یہاں کیا آپ کو کس چیز کو دیکھ کے آپ فیسنیٹ ہو رہے ہو مجھے نیچر پسند ہے جیسے کہ ٹریز پلانٹس لاؤورز ہیل ماؤنٹین جیسا یہ بچہ بتا رہا ہے کہ یہاں پر پانی بھی ہے مٹی بھی ہے درک بھی ہے پہاڑ بھی ہے ہر چیز اس چاردیواری کے اندر موجود ہے یہاں پر مچھلیاں بھی ہیں انشاءاللہ ہماری ویڈیو میں آپ یہ تمام چیزیں دیکھیں گے یہاں سے خوبصورت لکڑیوں کے ذریعے سے شاہکار بنائے گئے ہیں مچھلیاں موجود ہیں اور مختلف قسم کے یہاں پر نیچرل چیز آپ کو نظر آئیں گی کہتے ہیں کہ لرننگ جو ہے وہ جتنا بچے کو فطرت کے قریب دیکھ جائیں گے اس کے حواس مضبوط ہوں گے کیونکہ اکل و شعور کی ڈیولپمنٹ کے لیے آموجش کو بہتر کرنے کے لیے انسان کی دو قسم کی چیزیں ہیں ایک ان کے فائف سنسز ہے حواس ہے اور دوسرا ان کی اکلی اکل کا وہ ہے اکل کی نعمت اللہ نے دی ہے تو لہٰذا یہ حواس کو بہتر کرنے کے لیے بچے کو پانی کے ساتھ مٹی کے ساتھ پہاڑ کے ساتھ پتوں کے ساتھ نیچر کے ساتھ انٹریکشن ضروری ہے اسی لیے پلیگرون کو بھی اور اس طرح کے نیچر کو اسکول ویڈاوٹ روف کہتے ہیں تو آئیے ہم اپنے چار پیزوں کی گھاتیر چار ٹکوں کی گھاتیر بچے کو ایک مشکل میں ڈال کے 45 منٹ کے پیریڈوں کے اندر ٹائم فریم کے اندر چھوٹے چھوٹے کمروں کے اندر قید کر کے اس کی شخصیت کو تباہ کر کے صرف اس کو دوسروں سے آگے بڑھنے والا دوسروں سے زیادہ مال و دولت جمع کرنے والا ایک مشین نہ بنائیں اس کو مال و دولت کے ساتھ لائف کو انجوائی کرنے والا اپنی زندگی کو خوبصورت بنانے کے ساتھ دوسروں کی زندگیوں میں بھی اچھا اثر ڈالنے والا ایک پورکشی شخصیت بنائیں اور میں نے کہیں پڑھا تھا کہ کائنات کے اندر مخلوقات کی تین کسوں میں ہیں ایک جمادات ہے ایک نباتات ہے اور ایک حیوانات ہے اور ایک انسان ہے بلکہ چار ہو گئے اب آپ دیکھیں گے تو ہماری نیچر کے مطابق فطری قانون کے مطابق پست جو ہے وہ آلہ پر قربان ہوتا ہے اب سب سے پست مخلوق مٹی ہے پتھر ہے پانی ہے جو بے روح ہیں یہ اپنا آپ کو قربان کر رہے ہیں نباتات کے لئے نباتات مٹی کی سینے کی رمک کو استعمال کرتے ہوئے جنم لیتے ہیں اور آگے نشنوہ ہوتی ہے پھر پودوں کو جانور کھاتے ہیں یعنی پودے قربان کرتے ہیں جانوروں کے لئے اور جانور قربان کرتے ہیں انسانوں کے لئے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج کا انسان جانور کا گوش بھی کھا رہا ہے اور سبزے بھی کھا رہا ہے اور پھر گیبت کے ذریعے اپنے جیسے مردبائی کا گوش بھی کھا رہا ہے لہٰذا انسانوں کو اس تنگ نظری سے آگے بڑھانے کے لئے اب دیکھنا ہوگا کہ اب انسان کی باری ہے وہ اپنے سے آلہ کے لئے قربان ہو اپنے سے پست کے لئے قربان نہ ہو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسان سے آلہ کون ہے انسان سے آلہ اللہ کی ذات ہے اللہ کو نہ میرا گوشت چاہیے نہ میرا کوئی اور چیز چاہیے اللہ نے جن پست کا مو سے منع کیا ہے جھوٹ بولنے سے دوکہ دہی سے چوری سے دوسروں کا حقوق گسب کرنے سے ان سے باز آ جاؤں اور جو اللہ کا حکم ہے سچ بولنا ہے اخلاقیات کو فالو کرنا ہے واجبات کو فالو کرنا ہے اور دوسروں کی بھلائی کا کام کرنا ہے کسی کو دوکہ دے کے نقصان دے کے خوش نہیں ہونا یہ جانوروں کی صفت ہے بلکہ جانور بھی اتنا نہیں گرتے ہیں جس کا آج کا انسان گرا ہوا ہے تو میرے پیارے دوستو آئیں ہم نئی نسل کو اپنے بچوں کو بے شک آپ کلاسلوم میں بسکولوں میں خوبصورت بلڑیوں میں قید کریں لیکن کبھی کبھی ان کو ٹاپک وائز ویدر کے حساب سے کلائی میٹ کے حساب سے ان کو لاکہ مختلف قسم کے اس طرح کے خوبصورت جگہوں میں لے کے مختلف ٹاپکس کو مربوط کر کے نیچر کے ساتھ ملائیں کنیک کر کے کتابی مواد کو بچے کی لائف کے قریب کر دے وہ یقین کونسپچول انڈرسٹیننگ سے مراد یہی ہے کہ کتابی مواد کو بچے کی عملی زندگی کے ساتھ ریلیٹ کیا جائے تاکہ بچہ کلاسلوم میں جو پڑھ کے آتا ہے وہ عملی زندگی میں استعمال کر سکے امپلیمنٹ کر کے خود بھی استفادہ کرے دوسروں کی فائدہ پہنچائے لیکن یہاں ستم زریفی کی بات یہ ہے ایم سی ایس کرنے والے بچے کو کمپیوٹر اپریٹ کرنا نہیں آتا ہے ام میں انگلیش کیا ہوا شخص کو چار جملہ انگلیش میں بولنا یا لکھنا نہیں آتا ہے لہٰذا اب یہ بے روح تعلیم کا وقت ختم ہوا ہے بچے کو آزاد کر دو پنجروس ہے نکال دو بس بہت ہوگے گلامی کا یہ گلامی کی تعلیم یہ ارٹے کی تعلیم کو دفن ہونا چاہے ابھی بچے کی شخصیت کو کھولنے کی ضرورت ہے پیسو کے لئے بچے قربان نہ ہو ہم اپنا وقت لگائیں اور میں ملک عزیز پاکستان کے ذمہ دار لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ پیسے جو لگائیں بجن بنائیں پاکستان کی تعلیم و تربیت کے لئے یوت کی ڈیولپمنٹ کے لئے ورنہ نہ تمہاری محتبری رہے گی اگر ملک خضرے میں جائے گا تو سب سے زیادہ نقصان تمہارا ہوگا ہم گریب تو ویسے ہی رول رہے ہیں اور مشکلات میں جینے کا سبق ہم نے حاصل کیا ہے ایک دن ہم سب نے خدا کو جواب دینا ہے لہٰذا آپ سب سے اقتدار میں بیٹھے ہوئے فیرونوں سے گزارش ہے اور جو مجبور لوگ ہیں بزدلوں سے گزارش ہے کہ آپ بھی اپنے حقوق کے لئے آمادہ ہوں آنکھوں سے آنکھ ملائے تو ظالم کمزور ہوتا ہے بزدل ہوتا ہے اور جو ظالم کی کوئی ڈیفنیشن الک نہیں ہے جو دوسروں کا حقوق کو سلب کرتا ہے فیرون کی طرح آگ لگوانے کے بعد پھر بالتی میں پانی لے کر جاتا ہے تاکہ پتہ نہ چلے آگ کس نے لگایا ان فیرونوں کے خلاب حق بات کرنے کا کسی بھی طریقے سے اس ظلم کو کنڈم کرنے کا نام بندگی ہے خدا ہے اسی کا نام عبادت ہے لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اب نئی نسل کو خدا کی بندگی پہ لائیں گیروں کی بندگی سے ڈالرز کی گلامی سے ہم نئی نسل کو آزاد کریں اس پیغام کے ساتھ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں امید ہے اس ویڈیو کو پسند کریں گے اور آپ اس کو اپنے دوستوں تک ارباب اقتدار تک ایجوکیٹرز تک جو اسکولوں کی شکل میں چھوٹے چھوٹے فیکٹریز چلا رہے ہیں ان سب تک پہنچائیں تاکہ میرا یہ درد شیئر ہو ہم مل کے بچے کو محفوظ مقاد تک پہنچائیں اس بچے کے اندر اللہ نے عالم اکبر شپایا ہوا ہے یہ چار ٹکوں کے لیے ایک نوکری کے لیے پیٹ برنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے وہ پیٹ تو وہ کیڑا مکوڑا وہ پرندہ بھی پیٹ بر کے مر جاتا ہے اس نے اللہ کے اصولوں کو اس دب زمین میں عملی بناتے ہوئے اپنے اللہ کا جو آخری نمائندہ ہے حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ کے لیے راستہ موارک کرنا ہے تاکہ وہ عالمی انقلاب آئے جھوٹ مر جائے اور سچ کا بول بالا ہو جائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ